بسم راکھ مارم السلام علیکم ویلکم ٹو امی کی فیملی میں آپ کا سب کا ویلکم کیا جاتا ہے کیونکہ آج میری زبان کیوں لٹکا آ رہی ہے کیونکہ آج ایک مزیدار رسپی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ پیش ہوئے ہیں آج ایک بہت مزیدار رسپی بنانے جاتا ہے چلی جی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے مکہی کا آٹا لے لیا ہے تقریباً آدھا کلو ہوگا یہ مکہی کا آٹا آپ چاہو تو اگر زیادہ بنانے چاہتے ہو تو کوانٹیٹی کو ڈبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آدھا کلو ہم اس میں لے لیں گے مکہی کا آٹا میں نے اس میں سفید اور پیلی مکہی دونوں مکس کر کے میں اس میں لے لیوں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو میں نے اس میں ایک پاؤ سفید مکہی اور ایک پاؤ جی ہم نے اس میں پیلی مکہی دونوں کو مکس کر کے ہم اس میں شامل کریں گے اس کے ہے میں ان دونوں کو مکس کروں کیونکہ میں نے دو مکہی کے آٹے لیاں ہیں اس میں ٹھیک ہے ایک مکہی کا آٹا بھی ہو تو وہ بھی چلے گا ٹھیک ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہو آپ ان دونوں کو اچھتا ہے مکس کر رہے تاکہ دونوں آپ اس میں اکجان ہو جائیں پھر اس کے بعد میں اس میں حسبے ذائقہ نمک ڈالوں گی اور نمک ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جی نیم گرم پانی کے ساتھ گوند لینا یا پھر نارمل جو ٹیپ وارٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو گوند لوگے ٹھیک ہے بہت زیادہ کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے بہت آسان طریقہ ہے جسرا عام آٹا آپ گوندے ہیں گھر میں ڈیلی روٹی بنانے کے لیے ویسے ہی آپ جیس کے آٹوں کو بھی گوند لیں گی اب میں اس میں نمک شامل کریں گے جو کہ ہنس پہ ذائقہ ہے میں اس میں وائن ٹی سپون نمک شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے تقریباً ایک ٹی سپون ہم اس میں شامل کر دیا ہے نمک کا نمک کو ڈالنے کے بعد اگین پہلے اچھی طرح خوش چیزوں کو آپس پہ مکس اپ کر لیں تاکہ ہم اسے پانی شامل کریں تو کوئی چیز کہیں پہ جب ہم مکس کرنی ہو تو وہ رہنا جائے تمام چیزیں اس کرنے اچھی طرح مکس ہو گیا اچھا میں اس کو مکس کرتا ہے آپ دیکھ رہا اس کے لئے ثابت ہم کہی ہے تو میں نے اس کو نکال کر پھینک دی ہے بس آپ نے دیکھنا ہے کہ صرف ہم نے اس کے آٹے کو ہی گوندنا ہے ٹھیک ہے جی بس آپ نے اس کو اچھی طرح چیک کر لیا آپ چاہو تو چھان بھی سکتے ہو اگر چھاننا ہی چاہتے تو ہاتھوں کے مدد سے آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں میں نے پانی لے لئے اور تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے میں اس کی سخت سی ایک ڈو گوندوں کی نہ زیادہ نرم ہو نہ زیادہ سخت ہو بس آپ نے اتنی ڈو گوند نہیں ہے جتنا آپ ریگولر آٹا گوندیں گھر کے لئے آپ کو اندازہ تو ہوتا ہے نرم سا آٹا گوند لیتے ہیں آپ نظرہ سخت ہوتا ہے نظرہ نرم بس آپ نے اس کو ویسی ہی اس آٹے کو گوند لینے اب تک میں اس کو گوند رہا ہوں اگر اب تک اپنے چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجئے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پلیس کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل دیں دنیا کس کونے سب ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے کہ ہمارے چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ ہے کوئی اور ایسے پہ ریمیڈی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامران وڈاک سے نیچے ضرور بتائیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے شامل کرتے جا رہے ہیں وہ اس کی ڈو بننا سٹارٹ ہو گئی ہے پانی کو ایک دم آپ نے زیادہ کر کے نہیں ڈالنا بس تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پانی کار ڈالیں اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ رام رام سے پانی ڈالیں گے اتنا ہی اچھا آپ کا آٹا گوندا جائے گا یہ دیکھیں بس میں آپ کو پورا طریقہ سمجھا رہی ہوں اس لئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں جی اب ہم نے تھوڑا سا زیادہ پانی ڈالا ہے تاکہ فٹا فٹ اس کی ڈو بننا سٹارٹ ہو جائے آٹا تمام جی ڈو کی شکل میں آنا سٹارٹ ہو جائے اب آپ دیکھیں ہم اس میں پانی ڈال دی ہے بہت احسان طریقہ ہے روٹی بنانے کے جن لوگ کی روٹی ٹوٹ جاتی ہے صحیح نہیں بنتی ہے تو کیا وجہ ہے تمام ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ جب اگر پہلی دفعہ بھی بنا رہی ہیں یا جب بھی بنائیں گی تو آپ کو دیکھیں کہ یہ ریزلٹ بہت ہی شاندار ملے گا یہ دیکھیں ہم نے اسے تھوڑا سا اور پانی ڈال لیا بس تھی دو کی شیپ میں آنا سٹارٹ ہو گئے بسdat ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر دو کی شکل میں کر لیا ہے بعد ہم اس کو گون لوں گے گون دے کے بعد 10-15 مئٹ کے لئے آپ نے اس کو چھوڑ لیے اس کی د لوڑا سا آئیل ڈال کر 10-15 مئٹ کے لئے آپ نے اس کو چھوڑ دینا دن اس کے ہم روٹی بنانا سٹارٹ کریں گے دیکھیں دیسے پندہ میٹ کے میں نے اس کو چھوڑ دے تک کہ آٹا سیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے اس کے پیڑے بنا لینے اگر آپ بڑی روٹی بنانے جاتے ہیں تو پیڑے کا سائز بڑا کر لیجے چھوٹی روٹیاں بنانے جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے میں آپ کو کہوں گی کہ جی آپ اس کے ذرا نارمل سائز کا ہی پیڑا بنائیں یعنی نہ زیادہ بڑا ہو نہ زیادہ چھوٹا ہو تاکہ اگر آپ بگنا رہے تو آپ کی روٹی ٹوٹے نہیں ٹھیک ہے جی اب میں اس کا پیڑا بنا لیا ہے دن آپ کو کیا چاہیے ہوگا آئل کا پیکٹ اس طرح کے گھر میں آئل کے پیکٹ خالی پڑے ہوتے ہیں ان کو استعمال ملائیں اس کے ساتھ جی روٹی جب آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھو کہ آپ کے بہت زیادہ اچھی بنے گی آپ نے کیا کرنا ہے آئل کے پیکٹ اس کو سینٹر سے سنا کٹ کر لینا ہے جساں کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ایک پیڑا اس کے اندر آپ نے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور پیڑے کو رکھنے کے بعد اوپر سے آپ اس کو بیل لیں گی یہ دیکھیں ایک پیڑا میں نے اس میں رکھ لیے پیڑے کا سائز میں آپ کو اگین بتا دوں نہ زیادہ بڑا ہے نہ چھوٹا نورمل سائز کا ہم نے اس میں پیڑا لے لیے اوپر سے اس کو پریس کریں گے بیلن کے ساتھ اس کو بیل لیں گے اس کے بعد تبے کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا نیکس پروسیجر ہے ابھی میں صرف اس کو بیل رہی ہوں آئل کے پیکٹ کو اگر آپ اس میں یوز کر کے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کیونکہ آئل کی وجہ سے یہ ٹوٹے گا نہیں ہے آپ کو خوشکا گوارہ گارہ نہیں ڈالنا پڑ گیا کیونکہ کیا ہوتا ہے جو کچھ بھی ڈالنے تو یہ ٹوٹ جاتی ہے اب ہم اس کو رول کرتے ہیں رولنگ پن کے ساتھ بیلتے ہیں آپ نے یہ کہہ کرنا ہے کہ اوئل کے پیکٹ کرنے دال کر اس کو بیل لیں تو آپ دیکھو کہ ایک بھی اس پر کریک نہیں آئے گا اور بالکل نہیں ٹوٹے گا ماشاءاللہ سے کتنی زبردست قسم کی ہماری روٹی بن کر یہ تیار اب ہم نے تبے کو گرم ہونے کے لیے رکھ دی اور تبے پر میں روٹی کو ڈال دوں گے اچھا جی تبے پر میں نے ساتھ ایسا تھوڑا سا آئل بھی گریس کر دیا تھا دین یہ روٹی ہم تبے پر ڈال دیں گے اور فرنٹ اینڈ بیک دونوں سائڈوں سے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کہ ذرا سی بھی روٹی ہماری نہیں ٹوٹی ہے بہت تھی زبردست قسم کی روٹی ہماری تبے پر چلی کی ہے اسی طرح جی باقی روٹیوں کو بھی میں بیل لوں گی یہ دیکھیں اگین آپ کیا کرو گے اسی طرح اس کو رکھو اس پکٹ کے اندر دین آپ اس کے پر روٹی کو ڈال کر بیل لوں تو آپ دیکھو گے آپ کی بہت اچھی روٹیاں بیل جائیں گی آپ کو بہت زیادہ کوئی ایفرڈ کوئی منت نہیں کرنی پڑے گی اوئل کے پکٹ خال میں خالی پڑے ہوتے ہیں ان کو سمال کر رکھ لیں جس دن آپ نے مکہی کی روٹی بنانی ہو تو آپ دیکھو گے کہ آپ اس کو بیل لوں گے تو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی اس کو بیلتے جائیں اس کو پر ایک اور رکھے سینٹر میں رکھے اس کو رکھے تو اس کی راؤنڈ شیب ہو جائے گی اگر آپ کے پاس اس کو آئل کا پیکٹ وغیرہ مجھوز نہیں ہے آپ کے پاس بوٹل وغیرہ ہوتی گھر میں ہوتا کہ ڈببہ یا بوٹل وغیرہ یوز کی جاتی ہے پیکٹ نہیں ہوتا تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس ہے کہ شاپنگ بیگ بزار سے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں کھائی میں جسے سودا وغیرہ آتا ہے اس کو آپ لے لینا اوپر سے گریس کر لینا ہے آئل کے ساتھ دین اس کے پر آپ نے پیڑا رکھ دینا ہے ایک اور شاپر رہنا ہے جس کے پر میں نے آئل لگایا ہوا ہے پہلے سے ہی اس کے اوپر اس کو سر رکھ دیں اور اس کے بعد اس کو بیل لیں اوپر سے یہ طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ طریقہ بھی بہت آسان طریقہ ہے دونوں میں سے جو طریقہ بھی آپ کو پسند آیا آپ فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ دونوں طریقوں سے یہ بہت تیزدہ بردست قسم کی روٹی بن کر تیار ہوگی آپ کو یقین ہے اگر آپ فرس ٹائم بھی بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ ملے گا یہ دیکھیں میں اس کو بیل لیں جتنا چاہ رہا ہے میں اس کو بڑا کرنا چاہ رہا ہے تو بڑی بھی ہو جائے گی اگر میں چھوٹی رکھنا چاہ رہا ہے تو چھوٹی بھی رکھ سکتی ہوں پس اب اس کو بیل لینا ہے اور آپ دیکھو گے کتنی آسانی سے بلکل بھی اس پر کوئی کریک وغیرہ نہیں ہے بلکل نہیں کوئی ٹوٹے گی روٹی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میں آپ کو بیل کر دکھا رہی ہوں بہت آسان طریقہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دیکھیں جی الحمدللہ ہماری روٹی زرہ سی بینی روٹی اسی طرح اس کو تب توے پر ڈال دیں اس کے باب دیکھو گے کہ روٹی ٹوٹے گی کہیں سے بھی نہیں ٹھیک ہے جی اب ہم چلتے ہیں تبے کے دائم جو روٹی ہم نے پکنے کے لئے رکھی گئی تھی اب یہ دیکھیں جی اب روٹی کو ہم نے ٹرن کر لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری روٹی کہیں سے بھی ٹوٹی ہے روٹی کو میں ٹرن کر لیا ہے اس کے دوسرے سائٹ پر تھوڑا سو آئل لگا لیں گھی لگا لیں دیسی گھی وغیرہ موجود ہے وہ لگا لیں اس سے روٹی کو سیک لیں اور سیکنے کے بعد آپ کی تمام روٹیاں میٹوں میں تیار ہو جائیں گے دیکھیں دونوں سائڈوں سے پک رہی ہے آنچ کو ہم نے بہت زیادہ تیز نہیں رکھنا بس لو ٹو میڈیم آنچ پاپ اس کو کوک کریں گے تاکہ اندر سے بھی اچھی طرح ہماری روٹی پک جائے بس ہم اس کو آگے پیچھے سے فول کرتے جائیں تھوڑا تھوڑا ساتھ میں اس پر مکھن ڈالتے جاری کیونکہ کلی کی روٹی اور مکھن اور ساگنا ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو انشاءاللہ اگر آپ میرے سے مکھن کی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے وہ چینل پر اپلوڈ کر دی ہوئی ہے وہ آپ کو کمپلیٹ مل جائے گی میرے چینل پر اگر نہیں دیکھیں تو آئی بٹن میں نیچے ڈسکرپشن باکس کا لنک مل جائے گا تو مکھن آپ سیکھ سکتے ہو کساں گھر میں آپ بلائی کے ساتھ یا آپ یہ خالص مکھن کساں گھر میں بنا سکتے ہیں اور دوسرا یہ یہ کہ اگر ساگ کی ریسپی چاہتے ہیں تو میں جائے کمپل باکسز دور پر بتائے کریں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ساگ کی ریسپی بھی شیئر کر دوں گی گندلوں کا ساگ کی سلام کھار میں بنا سکتے ہیں ابھی تمہیں آپ کو مکھئی کی روٹی بنانا بتا رہی بہت آسان جی طریقہ دیکھیں ماشاءاللہ سے روٹی بن کر ہماری بلکل تیار ہو گئی ہے ساڑی ساری روٹیاں بناتے جارے ہیں آخر میں میں اس کو مکھن کے پیڑے کے ساتھ اور سلسوں کے گندلوں کے ساگ کے ساتھ بناوں گی اوپر اس میں ڈالوں گا تھوڑا سا مکھن اور بہت ہی زبردہ قسم کی سردیوں کی سوغات ہے خود بنائیے آپ نے گھاروانوں کو بنا کے کھلائیے آپ کی بہت زیادہ تعریف ہوگی بہت آسان ایسے بھی جو آپ کے ساتھ شیئر کیے فرسٹ ٹیمپ پہ آپ اس کو بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا ہنڈر پرسنٹ ریزیلٹ ملے گا امید کہتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل ایکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ